نمسکار ساتھیوں کیسے آپ سبھی ایسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں پڑھنے کا ایسا پروسس بتاؤں گا جس کے بعد ہم سے دوستو آپ چار مہینوں میں ہی یوپی پولیس میں سیلیکشن پاسکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو یادی پسند آئے تو پلیس لائک کر دیجئے گا سیر کر دیجئے گا یوٹیوب چینل کو سسکرائب بھی جرور کر لیجئے گا آپ لوگوں کو پتا ہے یوپی پولیس جو ایگزام ہوتا ہے دوستو اس کے انترگت 150% پوچھے جاتے ہیں جس میں ہندی 37 کشنوں پر سامنگیان 38 کشنوں پر اور ریجننگ 55 کشنوں پر اور گڑیت 20 کشنوں پر دوستو نردارت رہتا ہے تو یہ کشن پوچھے جاتے ہیں لگ فکر 1500 اور پر کشن ٹو مارکس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوبرال ملا کر 300 نمبر کا پورا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ 5 کی نیگٹیب مارکنگ بھی ہوتی ہے یعنی کہ یدی آپ چار گلت کشن مطلب چار گلت کشن کرتے ہیں تو آپ سوچ لیجی کہ آپ کا ایک صحیح کشن بھی کٹ لیا جائے گا تو بھئی آپ لوگوں کو کرنا کیسے ہے کیا کرنا ہے پڑھنا کیسے یہ بھی دوستو آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں میں بتاؤں گا دیکھیں گا آپ لوگ یہ جان لیجی سب سے پہلے پھر تیک دو نمبر کا ہوتا ہے بھئی کشن ٹھیک ہے گلت تطر کے لیے نیگٹنگ مارکنگ بھی اس میں سامل ہے یہ بھی پتا ہے آپ کو کل انگ 300 ہیں تتہا کل سمیں اس کا جو نردارت رہتا ہے وہ ہے دو گھنٹے آپ لوگوں کو پڑھنا کیا کیا ہے کب کب پڑھنا ہے دیکھیں گا آپ لوگوں کو دوستو ہندی ہمیشہ روزانہ اگر آپ کو چار مہینے میں سیلیکشن لینا ہے تو ہندی روزانہ دو گھنٹے دو پہر میں پڑھنی ہے دو پہر کے دو گھنٹے ہندی کے دو پہر کا سمیں کوئی سا بھی ہو آپ لوگ ریسائیڈ کریے گا ٹھیک ہے ریجنگ آپ کو سامل کو پڑھنی ہے ڈائی گھنٹے کے ساملتنگ میں کیونکہ 5.5 یعنی سوری پچپن کشن آئیں گے دو سے ڈائی گھنٹہ پڑھنا جروری ہے ٹھیک ہے تو ریجنگ روزانہ ڈائی گھنٹے پڑھنی ہے سام کو گڑیت تھوڑا کماتا ہے تو گڑیت روزانہ ایک گھنٹے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی سام کو ٹھیک ہے سامنگیان روزانہ دو گھنٹے پڑھئے پلس ایک گھنٹے اتر پردیس کی سامنگیان پڑھئے ٹھیک ہے تو یہ صبح صبح آپ لوگوں کو پڑھنا مطلب صبح پہلے کرنٹ پڑھئے ٹھیک ہے کرنٹ کے بعد میں پھر دوستو سامنگیان پڑھئے ٹھیک ہے دو گھنٹے پھر اس کے بعد مطر پردیس سامنگیان پڑھ لیجئے کیونکہ صبح صبح یہ دی آپ جی کے یاد کرتے ہیں تو بھئی جی کے آپ کو پکا 100% یاد ہونے کے چانس رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کرنٹ افیٹس صبح صبح اٹھ کر پڑھئے لگ وقت 6 بجے کے سمتنگ میں 5 بجے کے سمتنگ میں آپ لوگ ایک گھنٹہ روز کرنٹ افیٹس پڑھ لیجئے سب سے پہلے یہی آپ کو کام کرنا ہے دوسرا نمبر کام ہے آپ کو سامنگیان دو گھنٹے پڑھنا ٹھیک ہے اور ایک گھنٹے اتر پردیس کی سامنگیان بھی آپ کو ڈیلی ویس جرور پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پر آگے سامنگیان تیسرا نمبر پر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پر آپ کو کرنا ہے سام کو پڑھنے دوستو ٹھیک ہے کیونکہ سام کو چلی آپ جی کی یاد مت کیجئے گا صبح صبح جی کی یاد کیجئے گا پکہ یاد رہے گی یہ بھی آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے گا ایک بار ہیوز اسٹرک کو ٹھیک ہے ہر سبتہ آپ کو ایک موک ٹیسٹ لگانا ہے اپنا ٹھیک ہے موک ٹیسٹ دینا ہے پورا یوپی پلیس کا اور پرتیک ویسے کو پڑھنے کے بعد تیس منٹ کا بریک بھی آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے اگلا پورٹسن کمپلیٹ کرنے کے لیے پرتیک ویسے کو پڑھنے کے بعد جیسے ہندی پڑھا تیس منٹ کا بریک لے لیا پھر اس کے بعد میں جو پڑھنا ہے پھر آگے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کر لیا لگتیس منٹ کا بریک آپ کو پرتیک پر لینا ہے اب آپ کے کتنی کوشن سہی ہو جو آپ کو دوست نوکری مل جائے دیکھئے گا میں آپ کو پورا پروسس سمجھاتا ہوں مانا کہ چلیے آپ نے ہندی پڑھیں اور ہندی میں آپ 37 میں سے یدی تیس سہی کر لیے سامنے جان میں 38 میں سے یدی چلیے پچیس سہی کر لیے مانا کہ چلیے ریجنگ میں آپ نے پچاس سہی کر لیے پچپن میں سے اور گڑیت میں آپ نے سترے سے اٹھارے سہی کر لیے تو کتنے کوشن ہو جائیں گے سات پانچ بارے کا دوانسی لیک ٹھیک ہے تین دو پانچ اور پانچ دس گیار ایک بار ہے یعنی کہ ایک سو بائیس کوشن صحیح ہو گئے ایک سو بائیس ابھی چلی دو چار کوشن اور بھی غلط کر لیے جدی سب کچھ کارٹ پیٹ کے اپنے ایک سو دس پرسن بھی صحیح کر لیے تو یہ سوچ لی جنوکری آپ کی ہو گئی اور ایک سو دس پرسن صحیح کرنا بہت آسان کام ہے دوستو یو پی پلیس میں ٹھیک ہے اب ساہت ہے ایک بہت دوستو کمال دوستو کا ٹاپک پوچھا جارہا بہت تکڑا ٹاپک ہے ساہت ہے جیل وارڈن میں ساہت ہے پوچھا گیا ہے تو لگ وقت دوستو بیس سے پچیس پرسن ساہت ہے کی تیار کرنے آپ کو ساہت ہے کی ایک بوک لیائیے گا اور بیس سے پچیس پرسن کی تیاری کیجئے گا کہ پیپر میں بیس سے پچیس پرسن ساہت کے بھی آ سکتے ہیں تو بھی ان کی بھی تیاری کریں ٹھیک ہے دوستو رچناوں پر زیادہ دھیان دینا ہندی میں ٹھیک ہے رچناوں پر چلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوگی کیسی لگی یہ صلاحہ ضرور بتائیں ٹھینک یو بے بے